اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 5A یہ ہے جو ماتھمیٹکس بک 1 ڈی ون سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن ہے جو ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے کوئشن نمبر فور کریں گے کوئشن نمبر فور جو ہے اس کے میں آپ کو کرواؤں گی اے سے لے کے ایچ پارٹ تک اس کے سارے پارٹس کرواؤں گی اس سے پہلے کے جو کوئشنز پہلے کروا چکی ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں کہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس question number 4 ہے solve each of the following equations تو فرسٹ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے 2 x x plus 3 is equal to 8 ہم نے کرنا کیا اس ایڈپیکس کی ویلیو کو ہم نے find out 2 x plus 2 3 is equal to 8 ٹھیک ہے جی 2 x plus 2 3 is equal to 8 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس اب ہمیں کیا چاہیے x کان سے چاہیے ساتھ میں یہ 6 نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے both sides سے 6 کو minus کر دیں گے plus 6 ہے نا تو ہم both sides سے minus 6 کر دیں plus 6 minus 6 is equal to 8 minus 6 ٹھیک ہے جی یہ آپس میں دونوں cancel out ہوگے 2 x is equal to 8 minus 6 اس کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اب ہمیں کیا چاہیے x کا انصر چاہیے ساتھ میں 2 نہیں چاہیے 2 multiply ہوا رہا تو ہم both sides پر کیا کر دیں گے 2 اور 2 cancel out x is equal to 2 اور 2 cancel out ٹھیک ہے جی یعنی کہ x کا انصر کیا ہمارے پاس 1 ٹھیک ہے جی easy say questions ہیں اب ہم کر لیتے ہیں next part part side پر کر لیتے ہیں b part تو اس کا b part ہے جی ہمارے پاس 5 into x minus 7 is equal to minus 15 ٹھیک ہے جی تو solution سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا ہمارے پاس ہے جی 5 into x minus 7 is equal to minus 15 5 کو اندر multiply کر دیتے ہیں 5x minus 5 7 35 is equal to minus 15 اب ہمیں x cancel چاہیے 7 minus 35 میں چاہیے تو ہم both sides پر plus 35 کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ plus 35 اور اس side پر بھی plus 35 ٹھیک ہے جی یہ minus 35 plus 35 آپ اس میں cancel out 5x is equal to plus minus minus ہوتا ہے 35 میں سے جب ہم minus کریں گے 15 کو پیچھے کتنے بچیں گے 20 اب ہمیں x cancel چاہیے 7 میں 5 نہیں چاہیے تو کچھ چیز multiply ہو رہی اور اس کو ختم کرنا ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں divide کر دیتے ہیں 5 for 5 cancel out x is equal to 5 for the 20 x cancel ہمارے پاس 4 تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا b part اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا c part تو next sheet لے لیتے ہیں اس پہ کر لیتے ہیں اس کا next part جو کہ ہے جی c part تو c part ہے ہمارے پاس 7 into minus 2x plus 4 is equal to minus 4x solution start کرتے ہیں ہم اس کا question ہے جی 7 into minus 2x plus 4 is equal to minus 4x اس کو اندر multiply کر دیتے ہیں 7 to the 14 minus 14x plus 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 7 for the 28 is equal to minus 4x ٹھیک ہے جی کیوں کہ ہمارے پاس ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے variables کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں constants کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں پھر easily solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی 14x x والی value کو ادھر لیتے ہیں ادھر کس طرح ہم لے کے آ سکتے ہیں کہ minus 4x ہے تو بہت سائٹ پہ plus 4x کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں minus 14x plus 28 plus 4x is equal to minus 4x plus 4x یہ دونوں ہو گیا آپ اس میں cancel out اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی کہ minus 14x plus 4x plus 28 is equal to 0 اب plus minus minus 14x میں سے 4 کے پیچھے کتے ہیں 10x اور بڑی value کے ساتھ minus جیسے یہ plus 28 ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے بودھ سائٹ سے minus 28 تمہیں آپ پہ لکھ دیتے ہیں plus 28 minus 28 is equal to 0 minus 28 یہ دونوں ہو گیا آپ اس میں cancel out minus 10x is equal to minus 28 ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہمیں x کی value چاہیے ساتھ میں minus 10 نہیں چاہیے تو ہم بودھ سائٹ پہ minus 10 سے divide کر دیں گے یہ دونوں ہوگے جی cancel out x is equal to minus اور minus بھی cancel out ہوگے اور یہ دونوں 28 اور 10 کس کے table میں آتے ہیں 2 کے table میں تو ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں 2 سے نہ میں ان کو divide کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب اسے 2 سے divide کر دیں divided by 2 divided by 2 1s are 2 2 4s are 8 and 2 5s are 10 میرے پاس یہ آ رہی تھی 14 by 5 تو سائٹ پہ divide کر لیتے ہیں کیونکہ یہ improper fraction ہے اس کا numerator بڑھا ہے 5 2s are 10 ہمارے پاس پیچھے بچے 4 تو ہم اس کو لکھ دیں گے ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا x is equal to 2 whole 4 by 5 اس سے آگے فردر کی solve نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہ آگی x کی وجہ اب چلتے ہیں جی c part complete solve ہوگیا اب چلتے ہیں next part کی طرف ہمارے پاس اس کا d part d part ہم دیکھ لیتے ہیں d part ہمارے پاس 3 into 2 minus 0.4 x یہ point کوئی مشکل نہیں ہوتے یہ بھی easy سہی ہوتے ہیں سلیوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے 3 into 2 minus 0.4 x is equal to 18 ہمارے پاس ہے 3 کو اندر ہم کیا کر لیتے ہیں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 3 into 6 plus minus minus easy طریقہ ہوتا ہے 12 2 لکھا یہاں پہ 1 carry ہو گیا 3 0 0 اور نیچے آگیا 1 ٹھیک ہے یہ 1 آگیا اب ایک نمبر کے بعد پوائنٹ ہے تو بس ایک نمبر کے بعد پوائنٹ لکھنے یہ آسانسرا آگیا 1.2 ٹھیک ہے یہ لکھ دیا 1.2 اور 7 میں یہ x is equal to 18 اب ہمیں x کا انصر چاہیے 7 میں یہ 6 میں چاہیے تو plus 6 ہے ہم بہت سائٹ سے کیا کریں گے minus 6 تو میں ہاں پہ لکھلیتی ہوں 6 minus 1.2 x minus 6 is equal to 18 minus 6 یہ 6 اور 6 آپس میں cancel out minus 1.2 x is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا 18 میں سے جب ہم 6 کو minus کریں گے پیچھے بچے گا 12 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب یہ پوائنٹ ہم نے ختم کرنا ہے پوائنٹ ختم ہوگا تو یہ easily solve ہو جائے گا تو پوائنٹ کو جب ہم ختم کرتے ہیں نیچے آجاتا ہے جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں اتنے 0 یہاں پہ 1 ڈیجٹ ہے تو 1 ڈیجٹ ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا minus 12 by 10 x is equal to 12 اب ہمیں denominator میں یہ 10 نہیں چاہیے تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے simple یا ادھر جا کے اس کو multiply کر دیں یا اگر میں آپ کو step by step سمجھاؤں تو بودھ سائیڈ پہ 10 سے multiply کر دیں ٹھیک ہے یہ 10 اور 10 آپس میں کٹ کے minus 12 x is equal to ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 120 اب ہمیں کیا چاہیے x کا آنسر چاہیے ساتھ میں minus 12 نہیں چاہیے تو بودھ سائیڈ پہ minus 12 سے divide کر دیں یہ دونوں آپس میں cancel out x is equal to ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus جو ہوتا ہے ہمارے پاس 12 tens ہوتا ہے 120 تو آنسر کیا ہو جائے گا minus 10 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا آنسر یہاں پہ ڈی پارٹ ہمارے پاس ہمارے پاس ہم کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ ہمارے پاس ہے اس کا ای پارٹ ٹھیک ہے تمہیں یہاں پہ لکھتے ہوں ای پارٹ ہے ہمارے پاس ای پارٹ ہے 2 into 2x minus 2.2 is equal to 4.6 سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا ہمارے پاس ہے 2 into 2x minus 2.2 is equal to 4.6 اس کو multiply کر دیتے ہیں 2 to the 4x plus minus 2 to the 4 point 2 to the 4 is equal to 4.6 ٹھیک ہے جی کیا گیا ہمارے پاس اب ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں چاہیے x کا آنسر ساتھ میں کہ minus 4.4 نہیں چاہیے ہم بود سائد پہ plus 4.4 plus 4.4 is equal to 4.6 plus 4.4 یہ دونوں ہو گیا آپ اس میں cancel out 4x is equal to ان کو add کر لیتے ہیں 6 plus 4 10 0 1 1 carry 4 plus 4 8 plus 9 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 8 ہمیں چاہیے x کا انسر ساتھ میں 4 نہیں چاہیے ہم بچ سائٹ پر کیا کریں گے 4 سے ڈیوائیڈ کر لیں گے 4 اور 4 کینسل آؤٹ ہوگے x is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے ہمیں ڈیوائیڈ کر لیں گے 4 ڈوزہ 8 پیچھے بچے 1 ہم اس کو لکھ دیں گے ہمارے پاس آنسر 2 whole 1 by 4 ٹھیک ہے ہمارے پاس آنسر اس کو لکھنے 2 whole 1 by 4 لکھ لیں یا پھر اگر آپ اس کو اور پوائنٹس میں سالف کرنا چاہتے ہیں تو بیسے سالف کر لیں تو بیسے سالف کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر پوائنٹ اگر میں لکھنے تو 10 ہو جائے گا اور 4 ڈوزہ ہمارے پاس کی وجہتا ہے 8 پیچھے بچے 2 تو پوائنٹس 20 ہو جائے گا 4 5 ڈوزہ 20 اگر مکس فریکشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لکھنے ہوگا اور اگر دیسیمل میں لکھنا چاہتے ہیں تو 2.25 ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ لکھ لیں آنسر اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا آنسر تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ای پارٹ بھی سالو ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا ایف پارٹ ٹھیک ہے جی تو ایف پارٹ کو آگے چلتے ہیں اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں تو ایف پارٹ ہے جی ہمارے پاس کہ یہاں پہ 4 into 3 by plus 4.1 is equal to 7.6 ٹھیک ہے جی کہ ہمارے پاس اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس ہے جی 4 into 3 by plus 4.1 is equal to 7.6 اس کو اندر ہم multiply کر دیتے ہیں 4 3s are 12 by plus 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 4 1s are 4 point 4 4s are 16 16.4 is equal to 7.6 اب ہمیں کیا چاہیے y کا آنسر چاہیے لیکن ہمیں ساتھ میں 16.4 بھی چاہیے plus 16.4 ہے both sides سے minus کر دیتے ہیں 12 by plus 16.4 minus 16.4 is equal to 7.6 minus 16.4 تو ہم کیا کر دیتے ہیں ساتھ میں آپ کو minus کر دیتے ہیں 16.4 ہے point کو point کے نیچے رکھنا ہے ساتھ میں Hern ڈالے کیا جہلیں لے گا 7 .6 ڈالے کیا کر دیتے ہیں 14 کر دیتے ہیں 14 میں سے اب ہمیں کیا چاہیے جی ہمیں چاہیے y کا انصار 7 میں یہ 12 نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے بہت سائیڈ پر 12 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے بہت سائیڈ پر 12 سے ڈیوائیڈ کر دیں یا 1 by 12 سے ملٹیپلائی کر دیں ایک ہی بات ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی تو ڈیوائیڈ ہی ہو رہا نا تو اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ دونوں ہو گیا آپ اس میں cancel out y is equal to ہمارے پاس آرہے مائنس ایٹ پوائنٹ ایٹ اچھا اب اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں سے پوائنٹ روز کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو calculator allow نہیں ہوتا تو ہم یہاں سے کیا کر لیتے ہیں پوائنٹ کو ریموو کر لیتے ہیں پوائنٹ ریموو وہ نیچے 1 ایک ڈیجٹ ہے ایک ڈیرو ملٹیپلائی بائی 1 بائی 12 تمہار پاس آر جگہ y is equal to 88 بائی 10 ملٹیپلائی بائی 1 بائی 12 اب اس کی ہم دیکھ رہتے ہیں کٹنگ ہو رہی ہے تو ہم اس کی ہم کٹنگ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کٹنگ اس کی ہو رہی ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح کر دوں کہ 2 5 سے 10 and 2 4's are 8 2 4's are 8 اب اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں 4 کے ٹیبل میں آ رہے ہیں تو اس کی 4 سے کٹنگ کر دیتے ہیں 4 3's are 12 and 4 11's are 44 4 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس تمہیں اس سے لکھ رہتی ہوں y is equal to 1 into 11 کے عورتہ 11 divided by 5 3's are 15 اور 7 میں گئے minus sin تو ہمارے پاس اس کا answer آ گیا minus 11 by 15 ٹھیک ہے جی تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا answer تو یہاں پہ ہمارے پاس f part بھی complete solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو ہمارے پاس ہے اس کا g part تو اس کا next part لے لیتے ہیں اور اس کو مکار دیتے ہیں اس کا آپ کو g part تو g part ہے جی میرے پاس 3 into 2y plus 3 is equal to 4y plus 3 ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس اس کا g part اس کو solve کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہوں solution تو ہمارے پاس کہا ہے جی 3 into 2y plus 3 is equal to 4y plus 3 اب اس کو ہم اندر multiply کر لیتے ہیں 3 into 2s are 6y plus 3 3s are 9 is equal to 4y plus 3 اب ہمیں کیا چاہیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ variables کو لیتے کر لیتے ہیں constants کو لیتے کر لیتے ہیں 4y کو ادھر لے کر آنا تو ہم بودھ سائٹ سے کیا کریں گے 4y کو minus کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ plus ہے تو اس کے opposite کیا ہوگا ہمارے پاس minus تو میں نے بودھ سائٹ سے 4y کو کیا کر دیا minus یہاں سے cutting ہوگی اور 6y minus 4y کیا ہو جائے گا 2y is equal to 3 minus 9 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 6 اب ہمیں کیا چاہیے y کا آنسر چاہیے ساتھ میں 2 نہیں چاہیے تو ہم بودھ سائٹ پہ 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 2 اور 2 cancel out y is equal to 2 3 is a 6 یعنی کہ minus 3 آ گیا ہمارے پاس اس کا آنسر اس سے آگے فردر solve نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس ویڈیو کا جو last part ہے وہ ہمارے پاس اس کا h part اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو h part ہے ہمارے پاس 3 into y plus 1 is equal to ہمارے پاس ہے جی 4y minus 21 ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس تو اس کا ہم solution start کرتے ہیں question ہے جی 3 into y plus 1 is equal to 4y minus 21 3 into y 3y plus 3 into 1 3 is equal to 4y minus 21 اب ہمیں کیا انصر چاہیے ہم نے سب سے پہلی کیا کرنا ہے constants کو الیدہ کر دینا ہے variables کو الیدہ کر دینا ہے تو یہاں سے جب ہم both sides سے minus کریں گے 4y کو یہاں سے cancel out ہو جائے گا اور 4y آ جائے گا تو یہاں پہ بھی ڈریکٹ ہوتنے لگیں plus 3 minus 4y اور یہاں سے ختم ہو جائے گا یہاں پہ کیا بچ جائے گا minus 21 تو 3y minus 4y plus 3 is equal to minus 21 3y minus 4y کیا ہو جائے گا plus minus 4 میں سے 3 گئے 1y اور بڑی value کے ساتھ minus اس جیسے minus آ گئے is equal to plus 3 اب بود سائٹ سے minus 3 کریں گے یہاں سے ختم ہو جائے گا اور اس سائٹ پہ آ جائے گا تو minus 1y is equal to minus 21 اور minus 3 کیا ہو جائے گا minus 24 اب کیا ہمار پاس بود سائٹ پہ minus ہے تو equal to کہ بود سائٹ پہ چیز سیم ہو تو cancel out ہو جاتی گا اگر اس طرح آپ کرنا چاہیں تو بود سائٹ پہ آپ کیا کر دیں minus سے multiply کر دیں minus 1 سے minus 1 سے multiply کرنا چاہتی تو کر دیں ویسے اگر آپ ڈائریکٹ بھی ان کو cancel out کر کے y is equal to 24 لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا minus minus plus y is equal to 24 یہ آگے ہیں ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس h تک part میں نے آپ کو solve کر کے دے دی ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی گو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نوی آنے والی ویڈیوز کو بارے میں بتا چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کے بلے کا سبسکرائب کر دیں اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوامیں لازمی گرد رکیگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی